اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سو گائز آج کی ویڈیو میں ہم لوگ اے آئی سٹائل کریکٹر ایفیکٹ چیلنج کے اوپر بات کریں گے جو کہ ایفیکٹس ہاؤس کی طرف سے ارموزٹ ہر کرییٹر کے ایفیکٹس ہاؤس میں شو بھی ہو رہا ہوگا اب یہ نیو چیلنج آیا جو کہ پانچ ہزار ڈولر تک کا ہے اور ہر بندہ اس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اسی پر بات کرنے والے ہیں کہ اس کے وینرز کتنے ہیں اور کس طرح کا ٹول ہم نے اس چیلنج کے لیے استعمال کرنا ہے اور کس طرح کا ہم ٹیمپلیٹ اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کریں گے جو بھائی بھی چینل پر نیو ہوں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ بھائیوں کا اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو یہاں ہمارے پاس سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں کہ کوئی بھی چیلنج ہوتا ہے اس چیلنج میں حصہ لہنے سے پہلے آپ نے جو ورک کرنا ہوتا ہے وہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی ساری ڈیٹیلز یہاں پر آکے پڑھنی ہوتی ہیں ایفیکٹ ساؤس میں جب آپ لیٹسٹ پہ آتے ہو یہاں لیٹسٹ پہ آنے کے بعد چیلنجز آپ کو ملتے ہیں ان چیلنجز میں جو بھی آپ کا کرنٹ چیلنج چل رہا ہوتا ہے اس کی چیزیں آپ پہلے ساری ڈیٹیلز پڑھ لیا کریں ڈیٹیلز پڑھنے کے بعد آپ جو ہے وہ اس پہ ورک کریں اب چیلنج کا مطلب کیا ہوتا ہے کوئی بھی ایفیکٹ ساؤس کی طرف سے آپ کو چیلنج ملتا ہے فور ایکزامپل پہلے والا اس سے پہلے کا جو چیلنج تھا اس میں آپ کو فوٹو ایفیکٹ کا چیلنج ملا تھا اس میں ایفیکٹ ساؤس نے ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ نے یوزر میڈیا کا جو ٹول ہے اس کو استعمال کر کے آپ نے ایفیکٹس کیریٹ کرنے ہیں اور پھر طرح طرح کی ایفیکٹس کیریٹ کرنے ہیں طرح طرح کی انیمیشنز آپ نے اس میں ایٹ کرنی ہے وہ بہرحال کیریٹرز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو دوسری چیز اس والے چیلنج پہ آپ کو جو ایفیکٹ ساؤس کی طرف سے بولا گیا وہ یہ ہے کہ آپ نے ای آئی آٹ ٹیکسٹر کا جو ٹول ہے اس کو استعمال کرنا ہے اس کو یوز کرنا ہے اپنے ہر ایفیکٹ میں فور ایکزامپل اگر ہم اس ٹول کو استعمال اگر نہیں کرتے تو پھر ہمارا وہ ایفیکٹ کریٹ ہی نہیں ہونا جس کا چیلنج ہمیں ملا ہے تو یہ ساری چیزیں بھی اپنے ذہن میں رکھا کریں یہ بہت ایک ڈیپ لی میں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کوئی بھی چیلنج ملتا ہے وہ آپ کو ہمیشہ اس ٹول پہ ملے گا جس پہ وہ آپ کو چیلنج ملے مقصد کوئی بھی چیلنج کسی بھی طرح کا ایفیکٹ آپ کو کیریٹ کرنا ہے تو آپ کو کس ٹول پہ کرنا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو ایفیکٹ ساؤس بتاتا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے پھر ڈیلی بیسس میں جب تک اس کا ٹائم ختم نہیں ہوتا تب تک آپ نے اس ٹول کو ریگولرلی اس پہ ایفیکٹس کیریٹ کرنے ہوتا ہے لیکن آپ اس کو چینج کر کے اب ایسا نہیں ہے کہ ایک ایفیکٹ آپ کیریٹ کرو پھر آپ اس کو ڈیلی بیسس میں اسی پہ ہی ورک کر کے اس کو سبمیٹ کرتے جاؤ تو وہ ہمیشہ یاد رکھے گا اس سے آپ کے وہ ایفیکٹس اپروف نہیں ہونے یا چیلنج میں آپ کے وہ ایفیکٹس جو ہیں وہ سبمیٹ تو ہو جائیں گے لیکن وہ آپ کے ایسیپٹ نہیں ہوں گے تو آپ نے مقصد ڈیفرنٹ طریقے سے ایفیکٹس کو کیریٹ کرتے رہنا ہوتا ہے لیکن ٹول آپ ایک ہی استعمال کرو گے اب فور اگزامپل میں اگر جیسے یوزر میڈیا کی بات کروں جو لاسٹ والا تھا اس یوزر میڈیا میں ہم لوگ ایک ہی ٹول کو استعمال کرتے تھے لیکن ہم اپنے ڈیزائنز کو اپنے بیک گراؤنز کو اپنی انیمیشنز کو چینج کرتے تھے اس سے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے ایفیکٹس جو ہوتے تھے وہ ڈیلی بیسس میں چینج ہوتے تھے تو ہم ایک ہی مقصد ڈیزائن کو لے کے نہیں چلتے تھے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں بھی آپ نے خیال کرنی ہے تو یہاں پر دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اے آئی آٹ ٹیکسٹر کا ٹول جو کہ ہمیں ایسیٹس کے بلکل آپ پلس کے نشان پر آتے ہو وہاں پر آپ کو اس کی فائل میں اے آئی آٹ ٹیکسٹر کا جو ٹول ہے وہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے ہم اس ٹول کو انشاءاللہ آنے والی اس ویڈیو میں جو ہے میں اس پر آپ کو بتا بھی دوں گا گائیڈ بھی کر دوں گا کہ اے آئی آٹ ٹیکسٹر کا جو ٹول ہے وہ ہم کس طرح یوز کرتے ہیں اپنے ایفیکٹس کو کیریئٹ کرنے کے لیے بہرحال ہمارے پاس یہاں پر ایگزامپلز دی جاتی ہیں یہ ساری ایگزامپلز آپ کو دی گئی ہیں ایفیکٹس آؤس کی اس چیلنج کی سائٹ پہ کہ آپ نے کس طرح کا ایفیکٹ کریئٹ کرنا ہے اب یہاں دیکھ کے آپ کو تھوڑا سا ایک ڈیفیکلڈ لگ رہو گا ہر بندے کو لگتا ہے جو بھی نیو کریئٹرز ہیں تو اتنی یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں علاقے یہ ڈیفیکلڈ دیکھنے میں زیادہ لگتا ہے لیکن کرنے میں اتنا ڈیفیکلڈ نہیں ہے ٹھیک ہے البتہ یہاں یہ ساری چیزیں آپ دیکھو اس میں سے 50% یہ وہ چیزیں اس میں اٹ کی ہیں جو کہ almost آپ کے ایسٹس لائبریری میں موجود ہیں مقصد جو ہمارے پاس ایفیکٹس آؤس میں ایسٹس لائبریری ہوتا ہے جہاں سے ہم لوگ جو انیمیشنز کے لیے یا فیلٹرز کے لیے یا میک اپس کے لیے جتنے بھی ایسٹس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمیں فری میں ملتے ہیں تو بغیر محنت کی ہم لوگوں کو وہاں سے وہ چیزیں ملتی ہیں تو یہاں اب یہ جو دونے ایفیکٹ ہیں ان میں 50% وہ چیزیں آپ کو ایفیکٹس آؤس کے اندر سے ہی ملتی ہیں 50% آپ کو خود ورگ کرنا ہوتا ہے تھوڑا ذہن آپ بھی لگاؤ گے کہ آپ نے کس طرح کا ایفیکٹ جو ہے وہ کریئٹ کرنا ہوتا ہے خیر یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد پھر اس میں ایگزامپلز بھی ہمیں دی گئی ہیں وہ ایگزامپلز بھی میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا اسی کے نیچے ہم لوگ آتے ہیں یہ تو آپ لوگوں کو ایگزامپلز دی گئی ہیں یہ ان میں سے کوئی بھی ٹیمپلیٹ جو ہے وہ آپ کے ایفیکٹس آؤس میں نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن وہ جو ٹیمپلیٹس ہیں وہ آپ لوگوں کو یہاں نیچے شو ہو جائیں گے اچھا ان کے وینرز جو ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں اچھا وہ جو میں ٹیمپلیٹس کی بات کر رہا تھا آپ جب اپنا ایفیکٹس آؤس اوپن کرتے ہو وہاں یہ والے جو آپ کو اے آئی آرٹ میکر کی جو ٹیمپلیٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سب آپ کے اے آئی آرٹ ٹیکسٹر کے ٹول میں آتے ہیں مقصد یہ جتنے بھی ایفیکٹس ہیں ان سب میں جو ہے وہ ٹول استعمال ہوا ہے تو اس طرح کا ٹول ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے اب دیکھیں ذہن آپ نے لگانا ہے جو آپ نے ایفیکٹ کرنا ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے تو آپ اپنا مائنڈ جو ہے وہ اپنے حساب سے دیکھو گے کہ یار میں کون سا ایسا ایفیکٹ ہے جو اے آئی آرٹ پہ کروں اور وہ ٹرینڈ پہ چالے مقصد ہر بندہ اس کو یوز کرے تو آپ دیلی بیسز میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کون سی ایسی چیزیں جو ٹرینڈ کر رہی ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار میں اس طرح کا اگر ایفیکٹ کرتا ہوں تو مجھے اس کی بینیفٹس ہیں یا نہیں ہیں البتہ وہ آپ جب کرو گے آپ ظاہری بات ہے ایک ایفیکٹ تو کرو گے آپ دیلی بیسز میں پھر اس چیلنج کیلئے دو سے تین ایفیکٹ کرو گے اگر آپ اس پر محنت کرتے ہو محنت کرنے والا بندہ پھر دن میں دو سے تین ایفیکٹ کر سکتا ہے جہاں وہ اوبجیکٹس کو یوز کرے گا پھر اپنے مٹیریل کو یوز کرے گا پھر اپنے ایسیٹس پہ یا نوٹ پہ جا کے ورک کرے گا تو یہ ساری چیزیں بھی اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں اچھا نیچے وینرز اس کے آپ کو بتا دیتا ہوں چیلنج چیمپئن ایک ہی ہوتا ہے بیسٹ 3D کارٹون پہ آپ کو جو اے آئی آٹ ٹیکچر ہم اے آئی جس کو بولتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو مقصد جو بھی اے آئی کا ٹول استعمال مقصد کارٹون سے مراد جو بھی آپ پکچر یا پریویو رکھو گے جو آگے بندہ یوز کرے گا اس پہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر اس کا کوئی بھی اگر ایک بیسٹ 3D کارٹون ہوتا ہے اس پہ آپ کو پانچ سو ڈولر ملیں گے اور اس کے جو وینرز ہیں وہ پانچ ہیں بیسٹ کومک کے بھی پانچ ہیں اور بیسٹ ریل سٹیک کے بھی پانچ ہیں اب اس میں بیسٹ کومک اور ریل سٹیک مقصد یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس میں اینیمیشن یہ جو بھی نوٹس یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں انوالو ہوتی ہیں وہ سب اس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں تو اب اس طرح انہی کی زبان میں اگر ہم لوگ پڑھیں تو بہت لمبا ہو جائے گا میرے کو بھی اس میں بہت سی اسی یہ ریل سٹیک اور کومک نیو چیزیں ہیں تو بہرحال یہ ساری چیزیں اگر ہم شورٹ فارم میں دیکھیں اور آسان طریقوں میں دیکھیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں آپ کے اینیمیشنز اس میں آپ کے بیک گراؤنڈز اس میں آپ کا ایفیکٹ جو کریٹ آپ کرتے ہو اس میں وہ ساری چیزیں اسی میں ڈیپینڈ کی جاتی ہیں سب پہ ان کا ایک ہی لیند دینے ٹھیک ہے اب لکھاوا یہاں اونٹ نیچ کر کے ہم لوگوں کو تھوڑا سا آگے پیچھے کرنے کے لیے ساری چیزیں دیکھیں ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز جب بھی آپ ایفیکٹ کرتے ہو کوئی بھی چیلنج کا وہ آپ سب کو پتا ہے کہ آپ نے سبمٹ کرتے وقت یہاں پر جو ہے وہ ٹک کرنا ہوتا ہے ایڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس چیلنج پہ ورک کر رہے ہو پھر جا کے آپ نے اس پہ جو ہے وہ سبمٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے لاسٹ ڈیٹ اس کی جو ہے وہ پانچ اکتوبر سوری پانچ اکتوبر نہیں ہے لاسٹ ڈیٹ اس کی ہے پانچ نویمبر کی ہے ٹھیک ہے مقصد اگلے مند کی پانچ تاریخ تک ابھی بہت ٹائم ہے اور سٹارٹ تو ہو چکا ہے پھر اس کے ونر ناؤسمنٹ جو ہے وہ جنوری میں دی گئی ہے بہت لمبی دی گئی ہے تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے ونرز کے لیے ٹائم ہی لگتا ہے تو یہ تھی ساری چیزیں اس چیلنج کے حوالے سے تو ہر بندہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے ہر بندہ کیریئٹ کر سکتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ ترہن ترہ کے ایفیکٹس کریٹ کرو بعض اوقات اس میں کریٹیوٹی آوارڈ کر نہیں ہے تو یہ میں نے آپ کو کہا بھی تھا جیسے کہ خیر اس میں میں ویڈیو بھی بناوں گا اور اس کی پریکٹیکلی جو ایفیکٹ ہم اس ٹول کو یوز کرتے ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بناوں گا وہ آپ کو ویڈیو بھی مل جائے گی کہ کس طرح ہم اس ٹول کو یوز کر کے اس پہ ایفیکٹس کریٹ کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور اسی طرح کوئی بھی نیو چیز یا کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو اپنی فیڈبیک لازمی دے سکتے ہو تو انشاءاللہ ہم ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ